بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو عزیزو ایک بات تو بلکل جامعہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ موت برحق ہے اور ہر جاندار چیز کو موت کا مزا چکنا ہے جس جیس کے اندر سانس خون دیکھنے سننے کی صلاحیت کھانے پینے کی صلاحیت چلنے پھرنے کی صلاحیت موجود ہے اللہ نے دیئے اس کو ایک نہ ایک دن مٹھی میں مل جانا ہے کچھ لوگ اتنے اہم ہوتے ہیں کچھ چیزیں اتنی اہم ہوتی ہیں جن کے مرنے پہ لوگ صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں لوگ خاک میں سونا ڈھونتے ہیں ہم نے سونا سپردے خاک کیا کچھ اسی طرح کا انسیڈنٹ آج میرے ساتھ ہوا ہے اور کیا ہوا ہے کس طریقے سے ہوا ہے کیا وجہ تھی وہ انتظار تلہ تلہ اس ویلیو میں آپ کو شیئر کروں گا تو ویلیو کے ساتھ جڑے رہیے گا کہیں نہیں چاہیے گا اور چینل پہ اگر نئے ہیں نا تو یار اس لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں جی دوستو تو بھئی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ میرا ایک بکری کے بچہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا آج وہ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ تھا لیکن کافی ٹائم سے بیمار تھا ہوا کیا تھا کہ میں نے اس کی ویڈیو بنا کر چینل پہ ڈالی تھی لیکن ہوا کیا تھا وہ بیماری سے ریکوور ہو رہا تھا ایسانی تک بیمار ہو رہا تھا ماشاءاللہ اس میں تھوڑی تھوڑی امپروومنٹ آنا شروع ہو گئی تھی جسے راق سے میں اس کو لے کر چل رہا تھا لیکن اس کے مرنے کی وجہ کیا بنی جہاں تک میں سمجھا اور میں نے جو مشورے کیے داکٹر سے ایک داکٹر سے نہیں دو تین داکٹر سے میں نے مشورے کیے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو بھی ان کو میں نے سینڈ کری تو جو وجہ جو سارا ڈیسیزن بیٹھ کے جو وجہ نکلی ہے وہ انشاءاللہ تلاج کی ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا اور آپ لوگ یہ ویڈیو اس لیے پوری دیکھنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ کے باپکری کے بچے ہیں یا بکریہ ہیں یا بکرے ہیں یا دنبے ہیں تو آپ لوگ یہ غلطی نہ کر رہے ہو تو چھوٹی بوٹی غلطی مجھ سے ہوئی ہے لیکن میں بھی انسانوں سے بھی غلطی ہو سکتی لیکن وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ اس کو ہم کوئی ہیوی انٹیبائیٹک نہیں دے سکتے اس لیے جہاں تک مجھ سے ہو سکا جس حد تک مجھ سے ہو سکا میں نے اس کو کوشش کری کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور ما شاء اللہ وہ ریکاور ہو رہا تھا لیکن اس کے مرنے کی ایک وجہ بنی اور وہ بنی شدید گرمی اس وقت کراچی میں شدید گرمی کی لہر ہے سانس کی نالی میں انفیکشن ہونا لنگس میں انفیکشن ہونا یا لنگس کا پنچر ہو جائنا شدید گرمی یا شدید سردی کے موسم میں ایسے جانوروں کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے جن کو یہ بیماری ہوتی ہے یاد رکھے گا انسان بھی ایسے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن کو لنگس کی پرابلم ہوتی ہے اس شدید گرمی کے موسم میں وہ سانس نہیں کھل کے لے پاتا تھا ٹھیک ہے کافیت تک بچا کر رکھا کیونکہ اس میں ہومنیٹی بہت زیادہ رسٹب ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو سانس کی نالی میں انفیکشن ہوا اور وہ انفیکشن خود ہی ہوا اکثر ہو جاتا ہے بکری کے بچوں میں لیکن وہ ریکاور بھی ہو جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ مر جاتے ہیں بہت زیادہ ریکاور ہوتے ہیں اور یہ بھی سیٹ ہونے لگا تھا میں نے اس کو باقی بکریوں سے اور بکری کے بچوں سے الگ بھی کر دیا تھا کہ اس کا دانہ پانی وغیرہ بھی الگ چلے یہ دور پر مہوں نہ مارے تاکہ وہ جو مٹی وغیرہ بھی مہوں میں چلی جاتی ہے اس سے بھی یہ بچا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی جو مر رہی اور اللہ کے ویسلے میں راجی ہوں اور انشاءاللہ اللہ اللہ پاک اس کا اچھا نمو مدل مجھے دے گا اور ہو سکتا ہے اس میں اللہ کے حکمت ہو بڑی حکمت ہو کہ کوئی بڑی برائی ساللہ نے مجھے بچا لیا دوستو بھائی آپ سے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کا پرپر خیال رکھیں اچھا جب گرمی کی لہر زیادہ ہونا تو اس وقت اپنے بیمار جانوروں کو کسی تھنڈی جگہ پر منتقل کریں کوشش کیا کریں یا پھر ان کی جگہ کو تھنڈا کیا کریں وہاں پنکھے وغیرہ لگائیں کہ وہاں گرمی کا زور کم سے کام ہو اور اگر یہی کنڈیشن سردیوں میں آئے تو اپنے جانوروں کو اچھی طرح سے کور کیا کریں ٹھیک ہے لیکن آپ دانے دانہ اچھے سے اچھا کلاتے ہیں اپنے بکرے کو بکری کے بچے کو بکریوں کو خوراک اچھی سے اچھی دے رہے ہیں صرف خوراک ہی سب کچھ نہیں ہوتی باز یاد رکھئے گا صرف خوراک سے ہی آپ کا بکرا بلکل فٹ نہیں رہتا صرف خوراک سے ہی آپ کا بکرا بلکل ایکٹیو نہیں رہتا آپ کو اور بھی چیزیں مانیٹر کرنی ہوتی فار اگزمپل اگر آپ کا بکرا کھا پی رہا ہے اچھا بہت اچھا کھا رہا ہے لیکن اگر اس کے پیر میں چوٹ لگ گئی تو کیا خوراک جو اس کو دے رہے ہیں وہ پیر کی چوٹ ٹھیک کر سکتی ہے دانہ کبھی بھی پیر کی چوٹ کو ٹھیک نہیں کر پائے گا ایکزمپل دے رہا ہوں آپ تو اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ الگ کرنی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے جو آپ کے پاس بیمار جانور اگر خدانہ خاصہ ہو جاتے ہیں بیمار تو ایک چھوٹا سا کرنٹائن ایریا بنائیں اور اس کے اندر اس بیمار جانور کو چھوڑیں اور پھر دیکھیں اس کی بیماری کا ہے کیا اگر اس کو زیادہ گرمی کی ضرورت ہے تو زیادہ گرمی میں رکھیں اگر اس کو زیادہ سردی کی ضرورت ہے سردی میں رکھیں ویسے عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے نہ زیادہ گرمی چاہیے ہوتی نہ زیادہ سردی نورمل جو ہے وہ ٹیمپریشر چاہیے ہوتا ہے تو اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر دوسرے جانور بھی ڈسٹب نہ ہو اور وہ جانور بھی بلکل سید رہے محفوظ رہے وہاں اس کی ٹریٹمنٹ کریں میں نے ڈاکٹر کو کئی بار بلائیلا اپنے پاس پہ اپنے پاس خاص طور پر بچے کے لیے جب مجھے لگا کہ اب ڈاکٹر کو بلانا چاہیے اب میں نے اپنے سارے ہر بے استعمال کر لی ہے تو ڈاکٹر اچھی چیز تذیبیس کریں گے تو ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا تھا وہ بچوں کے لیے سٹوٹیبل نہیں ہوتا بچے چھوٹے ہوتے تو میں نے کہا تھا کہ نہیں چلیں پھر بھی میں نے کہا نہیں کھاتا تھا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کو الگ کرتا ہوں اور بھی انہوں نے بہت ساری ایڈوائز بڑھائی اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا خدا نہ خاص تھا اگر آپ کے بگری کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کو الگ کریں ان کو سیپلیٹ کریں ان کو دانہ پانی کا برطن لگ کریں اس کے بعد ان کی دانہ خوراک اس کو ہلکا کریں میں نے یہ سب چیزیں کر لی تھی میں نے دانہ جو خوراک وغیرہ وہ بھی ہلکی کری دیکھیں ہوا کیا تھا میرے بکری کے بچے کے ساتھ کیس کا جو نا سانس کا نال کھڑا سانس کی نالی وہ بند ہو گئی تھی اس میں اتنی زیادہ سوائلنگ ہو گئی تھی کہ وہ سانس بڑی مشکل سے لے پلنے پا رہا تھا اور جب گرمی کی شدت بڑی نا تو اس کو سانس لینے بڑی دشفاری ہو گئی تو اس لیے وہ اللہ کے حکم سے اللہ کو پیارا ہو گیا تو بھئی آپ لوگ بھی اپنے جانور کا مکمل طور پر خیال لگیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کو میجر کیس نظر آ رہا ہے کہ یہ سالو نہیں ہو رہا تو آپ رسک نہ لیں آپ پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں پہلی فرصت میں دیکھیں کوئی بھی چیز وہ چیز ہمیشہ بڑی ہوتی ہے جو آپ سے ہینڈل نہیں ہوگی سمجھ آ رہی ہے بات اگر جو چیز آپ سے ہینڈل ہو رہی ہے تو وہ آپ کے لئے چھوٹی ہے لیکن ایک چھوٹی بھی چیز چھوٹی سی چیز بھی اگر آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہی تو آپ کے لئے وہ بڑی ہے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کو جس پر ہر بھی استعمال کریں خود توٹ کے کریں کسی اچھے ایکسپرٹ کو بلا کے اس کا پروپر علاج کروائے تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کو صرف دکھانا تھا کہ یہ مر گیا ہے اللہ کے حکم سے اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے اس کا اچھا نمو مدل دے گا اور ایک نہیں کافی سارا دے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ کی ذات سے اچھی امید لگا کے رکھیں وہ آپ کو دیتا ہے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا اپنے جانوروں کا خیال لکھنا گرمی سے بچا کر رکھنا میری ویڈیوز دیکھتے رہنا لیکن الحمدللہ ایک میں چیز بتاؤں آپ کو کہ میرے پاس جو ہے ابھی death ratio شروع کے وقتوں میں جب میں نے شاک شروع کیا تھا اس وقت بکری کے بچے تھے ان کا death ratio بہت زیادہ تھا لیکن اب الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی کم death ratio بہت کم death ratio ماشاءاللہ بچے بچتے ہیں survive کرتے ہیں ایک آدھ بچہ کوئی نہ کوئی affected ہوتا ہے اور اس effect میں آنے کے بعد اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے لیکن جب موت لکھی بھی ہونا تو آپ کچھ بھی کر لیں موت کا علاج نہیں ہے موت لا علاج سمجھ گئے بات تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا اللہ